پانڈیت سے بھی پوچھا تو کوئی کہہ رہے ہیں پہلی کو ہے کوئی کہہ رہے ہیں کتیس کو تو میں نے کہا سویہ مہاراہ جی سے چل کے پوچھتے ہیں میں شکاہ مہاراہ جی سے پوچھتے ہیں میں اور بھی پیغام دینا چاہتا ہوں ہمارے فاکستانی عمام کو اس میں مذہب کی بادلیاں دی انسانیت کے ناتے اور ہمارے جیسے کے تھوڑا سا پاس میں جو بابا رحمدید جی خمورت ہے بہت اچھا لگا ہم نے کبھی کبار تو اس بار ہمارا بھی تھوڑا سا ڈاوٹ آ گیا تھا کہ کچھ کہہ رہے تھے کتیس کو اور کچھ کہہ رہے تھے پیلی تاری کو ہر پہم تینات ہوتے ہیں تو چلی ایک اور ہمارے بھائیں ہیں ان کو بلاتے ہیں ان سے تھوڑا سا جارتے ہیں رامرام مہارا جی جی یہ ہمارے دوست ہے میاں صاحب میاں صاحب موسلم مانکہ موسلم لومستین جائشی رام تو آج ہم ڈیپاو جی کے دن جو یہاں آئے ہوئے ہیں تو آج ہم لوگ جو مہاراج سے پوچھنے والے ہیں کہ پاکستان میں دبالی کل انگیا میں منائی جاری تھی آج پاکستان میں کیو اس کا کیا ریزن ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو فاسٹ عوم لکھا ہوا ہے تو یہاں سے ہم جو سیدھا چلتے ہیں مہاراج کی طرف وہاں چل کے آپ لوگوں کو وہاں کا ویو دیتے ہیں اور وہاں چل کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے تو رائیز ابھی نا میں پچھلی بار ہم ہاتھن بھائی کے ساتھ آئے ہوئے تھے لیکن آج کانجی محلے میں ہم آئے ہوئے ہیں تو ہمارا یہ جو ہندو پنڈیتوں کا ویلیج ہے تو یہاں ہم نے جو دیبالی کا مصلاح کے سوار کو کس طرح سے کلیبریٹ کرتے ہیں اور آج ٹھین ہوئی ہے تو مہاراج سے چل کے پوچھتے ہیں افس میں مہاراج ہندو رہتے ہیں یہاں ہمارے ہندو کے گھر ہیں جو پنڈیتوں کے تو یہ دیکھ سکتے ہو گائز ابھی آپ لوگوں کو فاسٹ آف جائے ہو راما پیر کا مندر بھی گسٹ کروائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہو گائز شروع میں شری رام دیو اور مندر ہے تو یہاں ہم پرنام کرتے ہوں اور پھر سیدھا چل کے ہیں مہاراج جی کی طرف جائے شری رام دیو تو یہ دیکھ سکتے ہو یہ مندر کا بھی وہ ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ سامنے بابا رام دیو شری کرشن بھگوان جی کی نورت ہے اور یہ مندر ہے تو یہاں پندر جی جو چھوڑا 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 رام 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 تو یہ یہاں کے پھجاری ہیں جو مطلب اکثر یہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو بابا جی دپاونی کب ہے ہمارے جہاں آج ہے آج مطلب پہلی تاریخ کو ہاں پہلی تاریخ کو چلے دنے باد تو ہم چل کے مہاراج جی سے بھی پوچھتے ہیں تو فرس پول ابھی جو ہے یہ ہمارے جو ہے وہ تو ہم چلتے ہیں سیدھا مہاراج جی کی طرف رام رام مہاراج جی رام رام مہاراج جی آپ کا نام کیا مہاراج جی میرا نام ساگر تو ابھی گرو دیو بیٹھے ہیں اندر یہ ہمارے جی پندت تیرات رام بیٹھے ہیں مطلب یہ ہمارے ہندو برامان جو ہے ان کا بھی لے جائے جی جی چلیے تو ابھی مہاراج جی کی طرف چلتے ہیں برامان بھی ہیں سب ساتھ ہی رہتے ہیں تو آپ کا نام کیا بھائی جی میرا نام پندت سورش کبار میں مہاراج جی بہت دنے باد ملکے آپ سے اچھے لگا تو ہمارے یہاں دیپاولی جو ہے وہ کب منائی جا رہی ہے کتیس کو یا پہلے ہی کا برسوں سے چلا رہا ہے برسوں سے جب بھی دیوالی ہوتی ہے تو وہ اماوس سے آیا آج جیسے دن تھی اماوس سے آیا تو آج میرے ٹائم کے حساب سے جیسے انڈیا ہے ٹائم کا حرک ہو جاتا ہے وہوں نے کچھ کل بھی کی ہے اکسان میں بھی کچھ کل کی ہے بلکل اس طرح بلکل اس طرح بلکل اس طرح شکر وار جیسے مواز سے مواز سے ہوگی ہوگی تو وہی نا ہم نے کافی شورٹس وغیرہ بھی دیکھے اور کافی پنڈیتوں سے بھی پوچھا تو کوئی کہہ رہے ہیں پہلی کو ہے کوئی کہہ رہے ہیں کتیس کو تو میں نے کہا سوئی مہاراج جی سے چل کے پوچھتے ہیں میں شکر ہم مہاراج جی سے پوچھتے ہیں تو یہ ہم جا رہے ہیں مہاراج جی کی طرف اور کچھ پاسٹ میں باعث اور بیٹھے ہیں کیا لے بھی جانے رام رام گروہ دیو رام 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 مہاراج جی آپ کا نام کیا پہلی بھی یہ بتائیں میرا نام مہارا پیرت اکرام ہے میں رہے ہیں کانجو مہارا کمیرا میں پندک درامان کے اکرام کمیرا اور میں بڑے پاکستان آبازوں سے پہلے کہ ہم قدیمی آباز ہیں تو اپنے محلے کا نام کانجو محلہ کیسے بڑے ہیں یہ پاکستان کے وجود محلے سے پہلے کہ یہ قدیمی محلہ اس کے نشانی خاصی آگازے کر سکتے ہیں کہ آپ کانجو محلے میں آئے وہاں کی بیلدنگیں دیکھیں آپ کو پرانی آن سے پچاس ہوں ساتھ کی پھلے پکاسی کرتی ہیں کہ واقعی یہ پرانی آن والا ہے اور اس کا قدیمی تاریخ سے تعلق ہے تو جیسے یہ ہمارے پاکستان میں اس بار دیپاولی کو لے کے ایک انفیوسن ہے کہ مطلب کوئی کتیس کو منا رہا ہے کوئی پہلی کو انفیوسن نہیں ہے بڑی غد فہمی ہے ہمارے جو پندک تذرات اور کچھ ہے جو پامس جی جو نینے ہیں نا کیونکہ دیوالی آج سے ہزاروں سال آپ پیچھے چلے جائیں چونہو آج کا تو گھوگر میں آپ رسلس کریں آپ کو آپ کو اٹھی سامنے آ جائے گی کہ دیوالی ہمیشہ جب بھی ہوتے ہیں ہمارے ہوتے ہیں یہ تو ون سائید بات ہیں کسی کی رائے کی ضرورت نہیں ہے اور جو ہولی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہولی اور پورن ماشی چیک ہے نا اور کل چودر تھی آج اماؤس ہیں جن کو پتا ہے تو وہ لیگل چاہتے ہیں جن کو نہیں پتا آپ کسی کے اپنے اپنی سوچ کی بات ہیں ہم بتا تو نہیں سکتے کیونکہ ہم وٹس اپ گروپ میں بھی دیکھتے ہیں نا وہاں کل کئی بتایا جا رہا تھا جتنے بھی نیوز آ رہے تھے میں لیگل طریقے تو آج ہیں اور اماؤس کو ہوتی ہیں میں آپ کو اتیاس بتا رہونا ماضی اس بارکہ ہزاروں سال پیچھے جلے جائے جو ہولی ہوتی ہیں ہمارا تیوارنگو والا وہ ہوتا ہے پرن ماشی ہو یہ دو کنسپ ہوتے ہیں دیوالی اماؤس کو ہولی پرن ماشی ہو اور یہ ہزاروں سال سے سترہ چاہتے ہیں جب تک یہ ہمارا جو وکرمی سمت ہندو دھرم جو وجود مایا تھا دن سے لے کے پاک یہ اپنا اپنا خیال ہے کسی باتیں ہم کسی روگ نہیں تو ہمارے گاؤں میں جو انہوں کل نہیں منائے آج ہی ہم لوگوں نہیں نہیں وہ جن کو اچھی سمجھ ہیں تو اچھی آدمی سے رہ لیں گے تو اچھا ہی کریں گے جن کو نہیں پتا اچھا ہی کیا درست دیتا ہے اپنی اپنی سوچیں تو آپ بھی مہارا جی کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کا نام کیا ہے میرے نام مہارا جی بھرت کمار تو ہمارے جو نا جتنے بھی تھے وہ کہہ رہے تھے مطلب جو پاکستان میں برامن رہتے ہیں ان کا لائف سٹائل کیسا ہے وہ کیسے رہتے ہیں مطلب ان کا دیس وغیرہ جو ہے وہ عام طرح ہی ہے یا آلہ کے تھوڑا جو درامن جو لاؤسانہ یہ دراما ہوتے ہیں جو مطلب جس میں ہم مطلب وہ مانس نہیں کھا سکتا جی جی ٹھیک ہے نا مطلب وہ ویجیٹری ہوتا ہے لائف نرز نہیں کھا سکتا جس میں جیسے آتش چیزیں ہوتی ہیں جس میں ان کو اموگوں روسہ نہیں آتا برامن ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں اس پہ وہ عمر نہیں کھا سکتے ہم بیٹھے ہیں پاکستان پیدا ہوگے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہماری رن بھومی ہے یہ ہمارا جنب ہوا ہے یہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے برامن نام آسان ہے اس پہ عمل کرنا وہ مشکل ہے اس میں تو ہمیں بہت مشکل سے جی سکتے ہیں کالی مرچ کا سبزی کھا پکا کھا وہ سکتا ہے تو ہم لوگوں کو اچھا سبق دیتے تھا کہ کسی کے کام آئے برامن کا یہ بھی کام ہے کہ انسان کا گھر آباد دو اچھی راہ دو تاکہ انسان کی اور انسانوں کی دعائیں ملے آپ بلکل اسی طرح سے تو رام رام مہارا جی یہ ہمارے دوست ہیں میاں صاحب میاں صاحب ہمارے ہمسائے ہیں یہ سیلٹ کرنے ہیں دیوار ہم سے تو بہت اچھا لگا سر آپ سے مل کے بھی تو لوگ اکثر نیگیٹیو سوچ رکھتے ہیں تو مطلب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں ان لوگوں صاحب کوئی نیگیٹیو سوچ نہیں ہے بلکل اسی طرح جیسے ہم پاکستانی ہیں تو ہندو یا مسلم سب ایک ہی پیداوار ہیں ایک ہی پیداوار ہیں بس مانتے ہیں الگ الگ طریقے سے تو آپ سیلیبریٹ کرنے ہیں دیوار کرنے ہیں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں ہماری خوشوں میں ساتھ رہتے ہیں ہمارا عیر کا تحوال ہمارا ساتھ بڑھتے ہیں بلکل اسی طرح سے رہنا چاہیے ہیں جیسے دیوالی آج امائین کو دیوالی کی بہت ساتھ خوشوں میں شریک کرنے کے لئے بہت اچھا لگا آپ کا نام کیا ساتھ میاں زہیر میاں زہیر تو یہ تھے ہمارے مہاراج جی جو کنفیوزن تھی ہمارے دل میں وہ ابھی کلیر ہو چکی ہے کیونکہ یہ پندر جی ہیں تو انہوں نے کبھی صحیح راہ پہ ہی لگایا اچھا میں اور بھی پیغام دینا چاہتا ہوں ہمارے فاکستانی امام کو اس میں مذہب کی بادنیاں دیں انسانیت کے لاتے ہماری دل کو یہ دینا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی باتوں پر حمل نہ کرو اچھے مہاراج سے مشورہ کرو یہ تو کچھ نصیب ہمارے کہ ہمارے پاس یہ کتابیں شپیوی آتی ہیں اور انہوں نے پچاس سال پانچ سال دو سال سال کی کتابیں آتی ہیں سو سال کی بھی ایک آتی ہے جندری جس کو مکیپنا بھولتے ہیں انہوں نے سو سال پہلے بات آ دیا ہم تو آپ کو بتاتے ہیں حمل کرنا تو آپ لوگوں کا کام ہے بلکل اسی طرح اور آپ نے آپ کو مانا کیا کریں اچھا ہی کو مانا کریں جو نظر ہے اس کو مانو ہم نے انسانیت ہے ہم نے تو یہی مانا نا ہم نے جب پوچھا دا تو ہمیں بتایا گیا کہ میں نے آپ کو قیلت کیا کہ دیوالی ہمیشہ موس کو بھولی ہمیشہ پرن ماشی کو جب یہ ہوگی سال میں دو ہمارے پیغام ہوتے ہیں بھولی اور دیوالی یہ آپ کو اچھے ادمی اچھے مہاراج بھولی اچھے پندت سے رہے ہیں جی جی ہمارے یہاں تو برامان جی جو ہیں پندت ہیں ہم تو انہی سے پوچھ کے جو بھی ہوتا ہے ہمارے دادے پردادے سے چل رہا ہے لوگوں کی خدمت کریہ کرتے رہیں گے آگے مالک بہتر کرے گا چلے مہاراجی بہت دنے وعد آپ سے مدربانی آباد آباد رام رام اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے رام رام بھائی تو بھائی آپ لوگوں نے دیکھا ہم نے بہت اچھا لگا اور اس نے بتایا کہ دیپاولی جو ہے وہ پہلی کاری بنتی ہے تو ابھی ثوڑا سا ہم وزٹ کر رہیں گے آپ لوگوں کو ان کی جو سیٹی ہے وہ اس کے بات جو ہے سیدھا نکلتے ہیں گھر کے طرف کیوں کہ آج ہم نے بھی جو ہے سامان ہوگی نہ لینا ہم بھی سیلید کریں گے تو آپ آپ ادھر کترے وغیر فلاتے ہو بچے کو نہیں میں یہاں جو ہے جو ہے تو میڈم جیسے آپ لوگوں کی عید میں تھوڑی سی کنفیزن ہوتی ہے نا ایک دو روزہ کھا لیتے ہیں کبھی کبھار تو اس بار جو ہے ہمارا بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ آگیا تھا کہ کچھ کہہ رہے تھے کتیس کو اور کچھ کہہ رہے تھے پہلی تاریخ تو ہم یہاں پندیتوں کے ویلیج میں ہی آگئے ان سے سچ پتہ کرنے جبکہ آج ان کی نہیں ان کی کھا لیتے ہیں آج تھی کہہ رہے ہیں مہارا یہ کہہ رہے ہیں شام کو ہماری پوجہ ہوگی اور کل مانگی ہاں تو وہی چلے ٹھینکس میں ایک سو اکی ورنیل سے آپ کا نام بودیم مہر رام مہر رام چلے دھنے واد رام رام مہارا جی تو پھر آج شام کو دیپاولی منا رہے ہیں بہت اچھا لگا مل کے دل سے دھنے واد تو بھائیز یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں سفائی بغیرہ ہو رہے ہیں یہاں بھی کچھ پوچہ پاٹ کا سسٹم ہوگا اور رام ستیر کا بھی تیاریہ خوبصو ہو رہی ہے تو آج شام کو یہ سیلیبریٹ کریں گے اور ہم بھی جو اپنا گاؤں میں اس کو سیلیبریٹ کرنے والے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ شریک گشن بھاگوان کی کی مولت ہے اور یہ سامنے ہے بہت اچھا لگا ہمیں اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا مندر کا اوپر سے خوبصو ہوگا وہ بھی دکھا دیتے ہیں یہ بہت 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 بنایا گیا ہوئے ہر طرف سے مہارات 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 مہارات